نمازکار ایمیچ ون کی اور سے میں منو جرکونشی پروگرام خاص ملاقات میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ہرش وردھن جو کی دلی کی بوکفی منتری بن سکتے تھے پچھلے چناؤں میں جو ابھی چناؤں بیتا اس میں بن سکتے تھے اس سے پچھلے چناؤں میں بھی بن سکتے تھے اور آنے والے چناؤں میں بھی بن سکتے ہیں تو اب ڈاکٹر ہرش وردھن یہ ایک سسپنس فلم چل رہی ہے دلی میں جب سے اروین کیجریوال نے ریزائن کیا اور اسیمبلی کو سسپنڈڈ اینیمیشن میں ڈالا گیا ہے مطلب اسیمبلی ڈیزولو نہیں کی گئی ہے اب ایک سسپنس فلم ہے کی کیا ہوگا دکس صاحب ایک تو یہ کہ سسپنڈڈ اینیمیشن کا مطلب ابھی بھی ایک کوئی انجائش حالہ کیا آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو بس نمبر نہیں ہے آپ سرکار نہیں بنائیں گے آپ نے پہلے بھی منا کر دیا تھا آٹھ دسمبر کو بھی آپ نے منا کر دیا تھا کہ آپ سرکار نہیں بنائیں گے نمبر نہیں ہے اور ابھی بھی سسپنڈڈ اینیمیشن کا مطلب ایک موقع ہے کہ ٹوٹ ٹھوٹ کے لوگ اگر آ جائیں آپ کے پاس مطلب آپ خریدیں نہیں آپ ہورسٹریڈنگ نہ کریں لیکن مان لیجئے اب کوئی اپنے آپ ہی ٹوٹ کے آپ کے پاس آ جائیں یا رہیاس ہی تو آپ سرکار بنا لیجئے دیکھئے بڑا یہ ایک ہائیپو تھیکٹیکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں نہ تو کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی ہم کسی توڑ فوڑ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں نہ ہی وہ ہماری سنسکرٹی ہے نہ ہی وہ ہمارا سنسکار ہے نہ ہی وہ ہماری کارپدتی ہے اگر سرکار بنانے کی کوئی آسادھارن اتسکتہ ہوتی ہمارے کو تو ہم آٹھ دسمبر کو نتیجہ آنے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ہی دیش کو یہ نہ کہتے کہ ہم سرکار نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے آج بھی اس رشتی سے ستھیتی میں کوئی بہت پریورتن نہیں ہوا ہے ہمارے ویدھائک تو اتنے ہی ہیں سرکار بنانے کے لیے مجورٹی نمبر بھی اتنے ہی ہیں چھتیس تو اگر ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو ہمارا سٹینڈ تو بڑا سپشٹ تھا کہ اپراج پال مہودے اس کے بارے میں نرنے کریں ultimately نرنے انہوں نے ہی کرنا تھا ہم نے تو دو دن پہلے بھی اپنی منشاہ دیش کے سامنے پرستط کر دی تھی کہ اگر چناو ہونا ہے اور چناو ہوتا ہے تو ہم اگلے سپتہ بھی چناو کے لیے تیار ہیں اب باقی جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ سب ایک پرکار سے hypothetical ستھیتیاں ہیں کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی چناو نہیں چاہتی ہے اور کانگریس پارٹی اس لیے چناو نہیں چاہتی ہے کہ وہ پہلے ہی پینتالیس سے آٹھ ہو گئے ہیں اور ابھی جس طرح سے انہوں نے پردے کے پیچھے سے سارا ڈراما رچا ساری سکرپٹ لکھی ارون کی جیوال جی کی پارٹی کی سکرپٹ بھی کیوں لکھی کیونکہ ایک دیش کے اندر کسی ویکتی وشیش کو بدھان منتری بننے سے روکنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا تو اس سکرپٹ کے تحت انہوں نے ایک سرکار کو یہاں انچاس دن چلوایا اب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر چناو ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ آٹھ کا آنکڑا بھی منٹین کرنا مشکل ہے تو کسی طریقے سے بھی چناو نہ ہو ہم نے تو کہا تھا بھئی چناو جلدی سے جلدی کر لو اب چناو نہ ہو تو ان کے پاس اگر اوپرا جپال مہودے آخر جو بھی ہو سرکار دیش میں ان کی ہے راشت پتی جی کا پت ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی آدمی پرشنی لگائے اور وہ کانگریس پارٹی سے پوچھ کے کریں گے لیکن جو کچھ بھی ہوتا وہ ریکمینڈیشن پر کرتے ہیں لیکن دیکھیں مانا مانا تو پھر بھی یہی جائے گا کہ بھئی پرنم مکھر جی صاحب بھی کانگریس پارٹی سے ہی ہیں اور لیفٹن گورنر صاحب بھی کانگریس پارٹی میں اس بات کو اس طریقے سے نہیں رکھوں گا پرنم مکھر جی صاحب کی پرمانکتہ کے اوپر کوئی پرشنچن نہیں لگانا چاہیے وہ ایک بہت بڑے اچھوکوٹی کے سٹیٹسمن ہے سارا دیش ان کا بہت سمبان کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں لیکن ہماری جو سمویدھانک ویوستہ ہے اس میں ایڈ اینڈ ایڈ وائز پر ہی پریزیڈنٹ آرڈر کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کل اگر ڈلی کو سسپینڈڈ اینیمیشن میں رکھنے کا فیصلہ ہوا یا پریزیڈنٹس رول کا فیصلہ ہوا تو یہ بھی کینڈریہ سرکار نے کیا اب کینڈریہ سرکار میں جب تک نیرینر موڈی جی بھارت کے بدھان منتری نہیں بنتے تب تک تو کانگریس پارٹی کی ہی کیبنٹ ہے نا تو انہوں نے اس رشتی سے فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹس رول ہوگا تاکہ دلی میں ترنت الیکشن نہ ہو سکے کیونکہ اگر وہ اس کو اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیتے تو اگلے دو تین مہینے میں الیکشن تو کرانا ہی پڑتا اور جو ابھی لوگ سبا کا الیکشن ہے ایک سو بھاویک ستھی ہوتی ہے اس کے ساتھ الیکشن ہوتا بکتیقت طور پر ہم تو اس کے لیے پوری طرح سے منٹلی پرپیارڈ تھے اور ہم نے گھوشنا بھی کی تھی ابھی بھی آپ کا من پکائے کی من ہمارا من ہمارا دیکھئے آپ دونوں بات سمجھ گئے یہ من کا ویشہ نہیں ہے من مال میرا تھا کہ اگلے سبتا ہی چنا ہو جائے تو میرے من کے حساب سے تو کینڈر کی کیابنٹ نے فیصلہ نہیں کیا نا انہوں نے تو پریسیڈنٹ رول لگا دیا سسپینڈڈ اینیمیشن میں رکھ دیا ٹھیک ہے ہم جنتہ کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن جو ابھی مہاراج جی ہمارے آدھرنیے مکہ منتری جی انہوں نے ایسے ایسے ابھی وہ نرنے کر گئے ہیں کہ شتمبر سے تو سارے دلی میں دولپمنٹ کے کام اس لئے رکے تھے کیونکہ پچھلا الیکشن ہو رہا تھا شیلہ جی کے سمجے پر اور اس کے بعد انہوں نے آ کر ایسے فیصلے کیے کہ سارا جو انہوں نے ویدھائک کا فنڈ ہے وہ سب بند کر دیا سارے پرانے دولپمنٹ کے کاموں کو روک دیا ابھی کوئی دولپمنٹ کا کام نہیں ہوگا نئی کوئی ویوستہ بنائیں گے نیا کوئی بل لائیں گے آپ نے سنا ہوگا سراج بل نام کی چرچہ تھی اب وہ بل بھی نہیں آیا نیا قانون بھی نہیں بنا لیکن پرانی ساری ویوستہ کو وہ ٹھپ کر گئے ہیں اب دلی میں مجھے پتہ نہیں راج ہوگا اس میں وہ پرانی اوریجنل ویوستہ وہ ریسٹور بھی کرنے کی ان کے پاس پاور ہوگی کی نہیں ہوگی مجھے لگتر نہیں ہوگی اور دلی میں ستر ویدھائک ہوتے ہوئے بھی جو ستی ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی بری طریقے سے اب اس کا آنے والے دنوں کے اندر دلی کے وکاس پر کتنا بڑا دوش پر بھاو پڑے گا یہ ابھی شاید لوگوں کو دکھنے رہا ہوگا ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ روز ہمارے پاس جو اتنے سارے لوگ آتے ہیں کوئی کہتا ہے دیکھئے صاحب یہ میری نالی کی ستی اتنی خراب ہو گئی ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں بیس سال کا ویدھائک ہوں اتنے میں نے ہزاروں ڈولپمنٹ کے کام کیے لیکن میں ایک نالی کے اوپر ابھی ایک اینٹ لگانے کی ستی میں نہیں بچا ہوں کیونکہ میرے لیے کوئی انہوں نے جو فنڈ تھا ساری چیزیں تھیں جس کو ڈسکریشن پر میں تیہ کرتا تھا کی کیا وکاس کا کارے ہو وہ اب ابلپ بھی نہیں ہے انہوں نے چکی آرڈر کر دیا ہے اب اس گورنمنٹ کے آرڈر کو ریورس تو کوئی دوسرا ہی سرکار کی ویوستہ یا کوئی دوسرا ہی منتری آ کر کر سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بیروکریسی اس آرڈر کو چھیڑ چھاڑ کر پائے گی مطبع 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 پریزیڈنز رول کی تحت لیفن گورنر نہیں اس کو اتنے مہتپونڈ نڈنے کو جس کے تحت انہوں نے روکا سب کچھ یہ کہنا بڑا مشکل ہے اگر لیفنین گورنر صاحب اس کو گم بھیرتا سے اس وشے کی جو سمویدن شیلتا سمجھ کر اگر اس کو ریورس کرتے ہیں یا اپنی طرف سے پرو ایکٹیو نڈنے لیتے تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلکہ میں ان کے ساتھ چرچہ بھی کروں گا کہ یہ دولپمنٹ کے کام جو ہے یہ کم سے کم ری سٹور ہونے چاہیے جو ویدھائکوں کا فنڈ ہے وہ ری سٹور ہونا چاہیے اگر ان کی سمویدھانک طاقت میں کوئی بھی ان کی پریویس سرکار کے دوارہ لیے گئے فیصلوں کو بدلنے کی کوئی طاقت ہوگی اس کے بارے میں ابھی میں وشواس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کی وہ کیا کریں گے کیا کر پائیں گے لیکن اگر وہ کر پائیں گے تو ہم ان کو اس وشے پر تو نشت روپ سے سائطہ کریں گے کیونکہ دلی کے اندر چاہے دیکھی کسی کی بھی سرکار ہو اگر کوئی وقاس کی پرکریہ شروع ہوئی ہے تو وہ تھمنی نہیں چاہیے سرکاریں بدلنے آنے یا جانے سے مان لیجئے شیلہ جی کے بہت سارے باتوں سے ہم لوگوں کی سہمت ہی نہیں ہوگی بہت سارے ان کے برشتہ چار کے معاملے رہے بہت سارے سکیمز رہے درجنوں ایشیوز پر ہم نے ان کو گرل کیا ہے آج بھی ہم کہتے ہیں ان کے خلاف جہاں چونی چاہیے لیکن اب آپ کی ایک ستی یہ بدل گئی ہے اروین کیجریوال کے محمد کی بننے کے بعد اور مطلب انچاس دن شاسن کرنے کے بعد آپ کی ستی اب یہ بدل گئی ہے کہ پہلے آپ جو چناؤ لڑ رہے تھے وہ آپ لڑ رہے تھے شیلہ دکشی جی کی سرکار کے خلاف اب آپ کا جو چناؤ پرچار ہوگا پورا کا پورا پرانے بات تو آپ کہہ نہیں سکتے وہ تو بات بیٹھ گئی اب تو آپ کو چناؤ پرچار آپ کے خلاف اروین کیجریوال جان تک بات ہے اگر چناؤ جب آئے گا تو جیسے کہتے ہیں کہ کانگریس کا پرشتہ چار یہ تو چناؤ کا شاشوت وشہ رہے گا کیونکہ کانگریس اور پرشتہ چار ایک دوسرے کے پریائے باچی ہیں کانگریس کا پرشتہ چار تو آزادی کے سمیں سے شروع ہوا اس سمیں تیس کروڑ کے جیپ سکینڈل سے شروع ہوا آج ایک لاکھ چھیاسی ہزار کروڑ کا دیش کے لیول پر کوئلے کا سکینڈل ہے اور دلی میں بات کریں تو پچاس ساٹھ ستر ہزار کروڑ کے جو الگ الگ آنکڑے آتے ہیں وہ کومنفیلٹ کیمز کا پریشتہ چار ہے اور باقی تو پتہ نہیں کتنے درجنوں قسم کے ہیں تو ہمارا یہ مانا ہے کہ کانگریس کا پریشتہ چار اور عام آدمی پارٹی کی اراجتہ ان دونوں کے خلاف چناف لڑنا ہوگا اور سچ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جنتہ کے بیچ میں اچھی طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کو شاسن کرنا نہیں آتا گورننس نہیں آتی صرف وہ عراجتہ کر سکتے ہیں دھرنا کر سکتے ہیں پردرشن کر سکتے ہیں جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کو کیول بے ایمان اور چور بتا سکتے ہیں اپنے کو کیول سب سے زیادہ ایماندار بتا سکتے ہیں اور چاروں طرف وہ عراجتہ کا واتورن بنا سکتے ہیں سمویدھان کی بیزتی کر سکتے ہیں گھر تنتر کو اپمانت کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی کام جو انکونسٹیٹوشنل ہوں عام مریادت ہوں وہ سارے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں خالی نعرہ لگانے سے برشتہ چار کے ہم خلاف ہیں ہم شوچتہ کے پکش میں ہیں اس سے کام نہیں بنے گا آج خالی اس سے آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے اگر آپ برشتہ چار کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کو اپنے آچرن میں بھی دکھانا پڑے گا کہ ایک برشت منتری کو آپ ایک مہینے تک بچا کر رکھے رہے اس کے مارے میں درجنوں ایسے معاملے آئے آخر میں تو ایسا معاملہ آ گیا کہ وہ پورن سائٹ اشلیل سائٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ٹیلیویجن چینلز نہیں دکھایا میں نے تو ریسرچ نہیں کی تو اگر آپ شوچتہ کی بات کریں گے تو آپ کو یہ بھی صدق کر کے دکھانا پڑے گا کہ آپ ایک طرف تو شوچتہ کی بات کر رہے ہو ایک طرف تو برشتہ چار کے خلاف لڑائی کی بات کر رہے ہو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم برشتہ چار کو دیش میں سمابت کریں گے اور دوسری طرف آپ جس کو سب سے زیادہ برشت پارٹی مانتے ہو جس کے منتریوں کو دن رات گالیاں دے کے آپ کہتے ہو کہ یہ سب سے برشت ہیں انہی کے ساتھ مل کر آپ جو ہے ستہ لولپتہ میں سرکار بنا لیتے ہو تو آخر یہ ساری چیزیں جو ہیں اب لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھئے آپ سمجھ آپ سمجھے کہ ڈاکٹر ہاشواردن سے ہم بریک کے بعد یہ پوچھیں گے کہ ارون کیجریوال نے جو اس سمجھ داؤں کھیلا ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ داؤں فیل کرنے والا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ارون کیجریوال نے جیسے کی امیر ورسس غریب امیر بنام غریب کا ایک مدہ بنا دیا ہے اور حالانکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی موکشن ماننگ کے خلاف یا اور پاورفل لوگ کے خلاف جو ایف آئی آر ہے جو انہوں نے کروائی کوئی بہت دور تک جانے والی مجھے ایسا نہیں پرتیت ہوتا لیکن انہوں نے اس کو ایک سمبل بنا دیا ہے اور یہ امیر بنام غریب کے وشے میں ارون کیجریوال اگر کسی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کانگریس کا تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے سب کو دکھائی دے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس سمیں ایک گڑی چڑھی ہوئی ہے